بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ نیتے ہیں کہ آپ سب لوگ اپنے کر میں خیریت سے ہوں گے تو آنٹسزلر کچنہ انڈ و لاغ میں بھننے جا رہا ہے سمپل چوکلیٹ کیک بہت آسان سے بغیر کسی مشین کے ہاتھ سے بنانا سکھاؤں گے انشاءاللہ اور بنائیں گے بھی اس کو ہم دیکھچے میں پتینے میں تو کیا کہ انگریڈنس چاہیے چلتے ہیں تیاری کی طرف جی تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے دو عدد انڈے لیئے ہیں ان کو ہاتھ کی مدد سے اچھے چکے سے پھینٹ لیتا ہوں ایک سے دو منٹ اس کو میں نے چھچے چکے سے پھینٹ لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے پونا کا تیل ایک سا بھی آپ یوز کریں گے ساپ میں اس میں شامل کروں گی ایک کپ اس میں چینی باقی کی شکر بھی ہم اس میں ایٹ کریں گے یہاں پر ہمارا جو مکسر ہے وہ مکس ہو رہا ہے باول مجھے چھوٹا لگ رہا تھا تو میں نے اپنا باول بھی چینج کر لیا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے میدہ یہاں پر میں نے ڈیٹ کپ میدے کا لیا ہے اس میں ون ٹی سپون بیکن پاورڈر اور دو چھٹکی میلی میٹھے سوڈے کی ٹالی ہے آدھا آدھا کر کے میں اس کو شامل کرتی ہوں اور ہم اس کو مکس کریں گے ساتھ میں نیم گرم دور بھی شامل کروں گی تاکہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ بہت تھک نہ بنے تو پہلے میں اس میں 2 ٹی بل سپون ملک کا ڈالتی ہوں اور اس کو میں مکس کرتی ہوں باقی کا بھی اس میں میں شامل کرتی ہوں ساتھ اس میں شامل کریں گے دودھ اب ہم اس کو کریں گے مکس سارا میدہ اور تکنیم گرم دور بھی شامل کیا ہے یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں ہمارا جو کے کا بیٹر ہے وہ آ گیا ہے اب میں اس میں 5 ٹی بل سپون کوکو پاودر شامل کروں گی اس کو مکس کروں گی کیونکہ ہم نے چوکلیٹ کیک بنانا ہے اچھا ایک بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ کیک کا بیٹر مکس کر رہے ہو جب ہینڈ بیٹر ہوں تو وہ تو آپ بیٹ کر لیں گے لیکن جب آپ کسی ہاتھ والی چیز سے کیک کے بیٹر کو مکس کریں گے تو آپ نے ایک ہی سائٹ پہ کیک کو موو کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ رائٹ سائیڈ پہ اس کو چمبر چلا رہے ہیں تو آپ نے رائٹ سائیڈ پہ ہی سارے کیک کا بیٹر ریڈی کرنا ہے اس طرح کیک میں جو ہے وہ ایر نہیں آتی اور کیک ہمارا بہت اچھے سے پھولتا ہے اب میں اس میں لاسٹ میں شامل کروں گی ون ٹی سپون والنیلا ایسنس کا کشپو کے لیے بہت ضروری ہے یہ کیک میں اور اس کو ہم کریں گے اچھے طریقے سے مکس کیک کا بیٹر ہمارا ریڈی ہے یہاں پر میں نے سامچے میں بٹر پیپر آئی لگا کر بٹر پیپر سیٹ کر لیا ہے اس میں میں اب اپنے کیک کا مکسٹر جو ہے وہ شامل کرتی ہوں بڑا سا ہر اس کو سیٹ کر رہے ہیں جی تو کیک کا بیٹر ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کو دیکچے میں بیگ کرتے ہیں ویورس میں نے یہاں پر پندرہ منٹ پہلے تقریباً جو دیکچہ ہے وہ پری ہیٹھ ہونے کے لیے رکھتیا تھا اب کیک کے سانچے کو اٹھاتی ہوں اور رکھتی ہوں پتیلے میں آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے جو کٹورا ہے یا سانچا ہے اس کو مکسٹرنٹ یا کٹورا الٹا کر کے رکھنا ہے تاکہ ہمارے کیک کو ڈریکٹ ہیٹ نہ ملے تو تیس سے پینتیس منٹ اس کو میں بیگ ہونے دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہاں پر ہمارا پینتیس منٹ کا ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کنٹیشنز پر تست ہمارا کیک بیگ ہو چکا ہے تو میں چیک کرتی ہوں کہ کیک اندر سے ڈرائے ہے بلکل ڈرائے ہے تو تین جگوں سے ہم چیک کریں گے تاکہ ہمیں پتہ لگ جے کہ ہمارا کیک کچھا تو نہیں ہے فلیم کرتے ہیں ہم اپنا بند اور ڈھنڈا ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد میں ڈی شورپ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کی کی فائنل لک جی ویورز تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا صافت یہ کتنا مزے کا یہ ہمارا جو کیک سپنج ہے وہ ریڈی ہوا ہے یہاں پر میرے پاس ملتیلڈ چوکلیٹ تھی وہ میں نے نیر ہے اب ہم اس کو اوپر سے کرتے ہیں تھوڑا سا ڈیکوریٹ تاکہ ہمارا کیک لگے زبردست سا بیکری والا یہاں پر میرے پاس تھوڑے سے بسکٹس تھے ان کو میں نے کرش کر لیا تھا وہ بھی ہم لیتے ہیں اور ساتھ اس کی کرتے ہیں ڈیکوریشن جی اوپر سے ہم لے کر دی ہیں بسکٹس کی ڈیکوریشن کچھ میرے پاس یہاں پر بندس بھی پڑی ہوئی تھی تو وہ بھی ہم لگاتے ہیں اور کرتے ہیں کیک کو مزید کلر فل اور مزیدار جی بھی اور سو دیکھئے کتنا زبردست ہمارا چوکلیٹ کیک بلکل ریڈی ہے اور یہ چیک کیجئے آپ یہ کتنا زبردست ہمارا بنا ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ٹریسپی میں دوبارہ سسلر کچھن میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ